اسلام علیکم ایمازون کے اس لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدی میں ہوں سید کاشو بخاری ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو بائی فیزیکل ایڈرس فور کمپنی فارمیشن میس کہ کمپنی کی تشکیل کے لیے فیزیکل ایڈرس کیسے خریدہ جاتا ہے آپ نے گوگل پر ایک ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے انگوو اے این جی وی او انگوو جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے then اس کا ڈیشپورٹ کچھ ایسا آپ کو شو ہوگا آپ سکرول ڈون کیجئے اور یہاں پر ہے ون سٹوپ شوپ سروسیز فور ایمازون سیلرز آور سروسیز میس کہ اس ویب سائٹ کی کچھ سروسیز آپ کو یہاں پر جونسی ہے وہ شو ہوں گی بھر آپ نے ان تمام سروسیز میں سے یوکے فیزیکل ایڈرس کی اس سروس کو کلک کرنا ہے جب آپ نے اس کو کلک کیا تو یہاں پر یوکے فیزیکل ایڈرس میں آپ کو یہاں پر اس کی اماؤنٹ بتائی گئی ہے 210 US dollars اگر آپ اس US dollars جو کہ 210 ہے اس کو convert کریں گے آپ یوکے کی کرنسی کے ساتھ جو کہ ہے pound تو وہ بنیں گے 154 pound یہ اس کو convert آپ نے کیا ہے US dollars کو then آگے اس کی کچھ descriptions دی گئی ہیں آپ نے اس کو add to card کر دینا ہے جب آپ اس کو add to card کریں گے تو یہ success ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس card سے کلک کر کے اپنے اس order کو دیکھنا ہے یہاں پر my card سروس ہے یوکے فیزیکل ایڈرس پرائس اس کی دی گئی ہے 210 US dollars اور subscription 1 years کے لیے quantity 1 اور آگے remove کرنا ہے یا نہیں but آپ نے اس کو proceed to check out کلک کیجئے گا مینز کہ اس کو proceed کیجئے گا ابھی آپ نے اس کو check out کے لیے proceed کیا تو آپ کو کچھ ایسا interface show ہوگا اگر تو آپ کے پاس coupon ہے تو آپ یہاں پر اس وہ coupon کا جو بھی ہوگا number یہاں پر آپ enter کریں otherwise یہاں پر آپ کو order summary میں detail دی جائے گی پاکستانی روپیز کتنے بنتے ہیں یہاں پر آپ کو پاکستانی روپیز کا بھی بتایا گیا ہے اور US dollars وہ 210 ہے اس کے بعد آپ scroll down کریں تو آپ کو payment method دو طرح سے آپ کو options موجود ہیں buy credit card buy bank deposit یہ دون options آپ کے سامنے ہیں تو کیا آپ یہ جو پاکستانی روپیز ہے اس کو credit card کہ through آپ pay کرنا چاہتے ہیں یا buy bank deposit تو اگر آپ credit card استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر name on card جو ہے وہ click یہاں پر لکھنا ہے card number expiry month expiry year cvc یہ آپ نے complete ان کو fill کر کے confirm order کو click کر دینا ہے اگر آپ bank deposit کروانا چاہتے ہیں تو اس option کو click کریں then آپ کو account title انگو account number دیا جائے گا اور bank جو انسہ فیصل bank آپ اس کو copy کر کے اپنے لیے اس کو آپ جو انسہ ہے وہ as a proof اس کو save کر لیں آپ then آپ نے اگر bank deposit کو click کیا payment method میں تو confirm order کی اس option کو آپ click کر دیں انسہ آپ نے اس کو click کیا تو آپ کا جو انسہ ہے order وہ confirm ہو چکا ہے means کہ آپ نے order place کر دیا ہے اور جو آپ نے email address دیا ہوگا آپ نے وہاں پر اس email کو دیکھنا ہے means کہ آپ نے اپنا email open کرنا ہے اب یہاں پر gmail میں مجھے اسی وقت message اس انگو آ چکا ہے order placed successfully آگے order کی detail دی گئی ہے یہ مکمل طور پر اس order کی detail ہے اور total payable amount بتائی گئی ہے اور expiry ہے یہ سب کچھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے تو مزید جب آپ اس کو proceed کریں گے then آپ نے verify payment کے اس option کو click کرنا ہے جب آپ اس option کو click کریں enter order ID یہاں پر آپ نے order upload proof document here ابھی آپ نے proof کے لیے جو یہاں پر documents کو upload کرنا ہے جیسا کہ enter your name آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور آگے inter paid amount جتنی amount آپ نے pay کی ہے وہ amount آپ نے یہاں پر لکھنی ہے transaction date آپ نے amount جس date کو send کی ہے transaction کی ہے آپ transaction date یہاں mention کرنی ہے اس کے بعد choose file means جب آپ نے transaction کی تو آپ کو ایک receipt ملے گی آپ جیسا کہ آپ mostly ATM سے amount pay کرتے ہیں تو آپ کو ایک receipt ملتی ہے اس کی آپ نے picture لے کر یہاں پر آپ نے choose file میں upload load کر دینی ہے یا پھر اگر آپ نے through cashier آپ نے bank میں physical جا کر بینہ ATM کے amount pay کی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ mention کرنا ہو گیا آپ نے اتنی amount paid کی ہے آپ دیں گے رسید وہ آپ نے یہاں پر upload کر دینی ہے upload کرنے کے بعد آپ نے submit proof کو click کر دی ہے تو یوں جب آپ نے amount کو pay کر دیا تو آپ کو one years کے لیے subscription مل جائے گی UK میں physical address آپ کو مل جائے گا جس کی پاکستانی روپیز کی value یہ ہوگی میں امید کرتا ہوں ہمارا آج کا topic جو کہ physical easy method تھا جس کے ذریعے آپ physical address کو proper buy کر سکتے ہیں تو آپ اس ویب سائٹ کو یاد رکھے گا انگوو اور اس پر آپ سرویس جو سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کا question ہے تو آپ question پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم discuss کریں کہ company کو format کیسے کیا جا سکتا ہے اور آگے مزید کچھ اور topics کو study کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات